پبلک ٹی وی آپ کی آواز اتر پردیش کے مردباد میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں سڑک حادثے میں گھائل ایک یویکتی کو جب اسطحانیہ پولیس کارٹ روڈ کے نجل سپتال لے کر پہنچی تو وہاں سپتال کے امرجنسی میں تیناٹ ڈاکٹروں نے گھائلی وقت کو مرتبھوشت کر دیا جس کے بعد پولیس گھائل شخص کو نیمنوسار زلہ سپتال لے کر پہنچی جہاں پر زلہ سپتال کے ڈاکٹروں نے بھی اس سخص کو مرتبھوشت کر دیا اسے مردہ مانتے ہوئے اسپتال کے پاس بنے مورچری میں رکھوا دیا پوری راہ سڑک حادثے کا شکار یویکت زندہ ہونے کے باوجود سسٹم کے کچھ لوگوں کی لاپروہی کی وجہ سے مردباد کی مورچری میں تھنڈ میں لیٹا رہا گھائلی وقت کی تلاش میں پولیس کو ملے ڈرائیونگ لائسنس سے یہ جانکاری ملی تھی کہ اس سخص کا نام شریکیش ہے اور وہ حضرت نگرگڑی تھانا علاقے کا رہنے والا ہے پولیس نے جب اس کے گھر سمپر کیا تو پتا چلا کہ شریکیش اب مردباد کے لائن پار علاقے میں رہتا ہے حادثے میں شریکیش کی موت کی سوچنا ملتے ہی پریوار میں ماتم چھا گیا پریجن روتے ہوئے مورچری پہنچ گئے اور رات بار وہاں آگ جلا کر تھنڈ میں بیٹھے رہے صبح جب اس تھانی پولیس شب کا پنچنامہ کرنے مریجیوں کو لے کر مورچری پہنچی اور جیسے ہی مورچری کا دروازہ کھل کر شریکیش کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ شریکیش کو دو دو اسپتالوں کے ڈاکٹروں نے مردہ گھوشک کر مورچری میں رکھا تھا اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کے بعد وہاں ہڑکمپ مچ گیا پریجن تورن مردہ گھر سے شریکیش کو اٹھا کر جلا اسپتال لے کر پہنچے جہاں شریکیش کا ڈاکٹروں نے لاج شروع کر دیا سڑک حادثے کا شکار شریکیش کے زندہ ہونے کے بعد پریجن اوپر والے کا تو شکر آدھا کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نیجی اسپتال اور سرکاری اسپتال اور ان ڈاکٹرز کو بھی کوس رہے ہیں جنہوں نے ان کے پریوار کے زندہ شخص کو مردہ گھوشک کر مورچری میں رکھوا دیا بھاڑے پہ یہ نگن نگم بن نوکن ہے لیمپ لائٹر پت پہ تو ان کی بائیف ہوں ہوا رہتی ہیں ان کی بائیف بکول بتا رہے ہیں کہ ساڑھے نو بجے انہوں نے دودھ لینے بھیجے اب دودھ لینے جیسے ڈیوائیڈر پار کرا کہتا کرا موٹر سائیکل سے ایسینٹ ہوا موٹر سائیکل کا وائزر وائزر سب ٹوٹا پڑا اور اس کی فٹریز تک ٹوٹی پڑی یہ رات ہم نے جب یہاں سے جا رہا ہے ہم نے دیکھا تو اس کے بعد میں مطلب یہ ہم پھر وہاں لے کے گئے یا ڈینٹل یہ لے کے گئے ان کی گھر والی ڈینٹل تب تک ہم نہیں آئے تھے ڈینٹل سے بعد میں پھر وہ برائیٹ ہسپیٹر نیا کھلا وہاں جب آپ کونچے تو وہاں دیکھا کہ مطلب بھائی حالت گمبیر ہے تو وہ لے بھائی ہماری بس کی نہیں ہے انہیں انہیں تم سائیں لے جاؤ ہم سائیں لے کے پوچھ گئے سائیں ڈینٹل نے دیکھا بھائی ہم پھر بھائیٹ نہیں ہے انہیں تم کوس موس لے جاؤ ہم کوس موس نہ لے گا بیوان کے ناندھے لے گئے بیوان کے ناندھے میں انہوں نے دیکھا بھائی گئے نہ پلس ہے نہ بھی پی ہے نہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس میں اب یہ نہیں پتا ہمیں کون تو کون تھے اس کے بعد میں صاحب انہوں نے آدھ ہنٹا پرتک چاہ کرنے کے بعد میں ہم تو بولے بلکل کتا ہی ختم معاملہ موسیقی ہم نکلے ہیں نا وہاں سے دو چالیس ہو رہے تھے دو چالیس تائم تھا تو وہاں سے آنے میں یہاں تک تین یا تین پانچ ہو گئے ہوں گے تو چار وزے جو تھی ہیں پھرکریہ ہم نے کاغ دی پھرکریہ پوری کرنے کے بعد میں پھر ایک سپائی کا کام چاری ہیں وہ ہاں پھوٹ وہ بلے انہیں اس میں رکھو ہاں یہ بلے مورتری میں رکھو ہاں ہاں مورتری میں رکھو ہم اپنے آپ ہی کوئی بھی سٹاپ کا آدمی نہیں تھا ہم اپنے آپ کھچڑ کے ہمارا کوئی کام بکایا ہو تو بتاؤ تو پھر اس کے بعد میں ہم گھر چلے گئے میں تو رات میں کیوں کہ یہ بلے بھئی صبح نو بچہ صبح اب جو آئے ہم تو اب دے جی کے اس میں تھا یہ مطلب پنچنا ہوا بنہ جو منڈی سمیتھی میں ایسا ہی ہیں تو وہ آئے گئے تو اب لوگ بن تھا سب سے پہلے یہ گئی میڈم اب میڈم کے ساتھ میں تھا اور ایسا ہی صاحب تھے اب انہوں نے دیکھا بلے تو ایسا ہو رہی ہے دھڑکن ہو رہی ہے اب میں نے نمت پکڑ کے دیکھی نمت بھی ٹھیک چلی ہے پھر تو خلوالی مچ گئی اوہ ریالٹا کو سامنے ہاں ہاں رات میں ڈاکٹر منوج یادو امرجنسی ڈیوٹی پہ تھے اور ایک مریض جو ہے جس کا نام سری کیس ہے وہ کم بھی روستہ میں سائد آیا گیا لائے گیا تھا جس کو ان کے دورہ دیکھا گیا اور وہ جو ہے مارچوری میں اس کو رکھوا دیا گیا یہ تین بجے کے قریب مریض آیا ہے صبح جو ہے وہ یہ جو ہے جب پولیس کو انفارمیشن دی گئی تھی تو وہ جب پرکرن دیکھا گیا تو وہ پولیس والوں نے بتایا کہ سائے سانس چل رہی ہے نہیں یہ مریض جس میں منوج یادو دورہ مجھے میں نے پوچھا تو انہوں نے کئی بار اس کو مریض کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ کافی جو ہے اس کی سانس نہیں چل رہی تھی کوئی ایسی جیویت ہونے کے سائن نہیں تھے انہوں نے پوری اچھے ڈنگ سے اس کو ایکجامین کیا اور اس کو پھر رکھوا دیا ہاں وہ کئی جگہ سے ہو کے آیا تھا اس کے پرجن بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اس کی مرتی ہو چکی ہے کئی سکتالوں سے ہوتا ہوا یہاں پر لائے گیا تھا کچھ بہت ریئر بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کبھی کبھی جو ہے ڈیکلیریشن میں دکت آتی ہے اور اس میں جو ہے ڈیکلیریشن میں جو ہے کنفیوزن ہو سکتا ہے جیسے ایک بیمار وہ ہے سسپینڈڈ انیمیشن ہوتا ہے جس میں جو ہے سیویر کلوز ہیڈ انجری ہو پری انٹیویشن انیسٹیٹک کس میٹسین دی گئی ہو اور سیویر کولڈ ہو ان سب کے کمبائنڈ ایفکٹ کی وجہ سے ایسے کبھی کبھی بہت یہ ریئر ایسٹ آف ریئر چیز کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ ایسا کنفیوزن کبھی کبھی ہو جاتا ہے پبلک ٹی بی آپ کی آواز